بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ میں ترٹین ممبر بینج کے سامنے پاکستان تحریک انصاب کے بے کنڈیڈیٹس سنی اتحاد کونسل کے ریزر سیٹوں کا کیس چل رہا ہے آج بھی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنا ہے اٹارنی جنرل اپنے ارگومنٹس دے رہا ہے سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ الیکشن کمیشن کل دونوں فارمولے الیکشن کمیشن اپنے فارمولہ جو دو ادار اٹارہ میں استعمال ہوا تھا اور وہ فارمولہ جو موجودہ ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں استعمال ہوا ہے وہ کل سپریم کورٹ کے سامنے فائل کیا جائے سپریم کورٹ کو اس بات پر افرائز کیا جائے کہ اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو نکالیں تو سیٹے کس تناسب سے ملے گی اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیوٹ کو انکلوڈ کریں تو سیٹے کس تناسب سے ملے گی آج تک جو کیس چل رہا ہے ججز صاحبان نے جو ابزرویشن دی ہیں ہم فر امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹے ہمیں ملے گی یہ سیونٹی ایٹ سیٹے ہیں جس میں سکسٹی سیون ومن کی اور دس نان مسلم کی سیٹے ہیں یہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاب کی بیٹ کنڈیڈیٹس سنی اتحاد کانسل کے لیے پریزرو رکھی تھی الیکشن کمیشن نے ہمیں اس پوائنٹ پر ریفیوز کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے الیکشن پارٹی نے نہیں لڑا تھا اس آئی سی نے اور لسٹ جمع نہیں کی تھی لہٰذا آپ انٹائٹل نہیں ہیں ہمارا اپنی یہی ہے کہ آئین کا آرٹیکل فیپٹی وان اور آرٹیکل ون زیرو سیکس بڑا کلیر ہے جس پارٹی کو ووٹ ملے ہو آئین کی روح کا تخاذہ یہی ہے کہ سیٹے ان کو ملے ہم نے بروقت اپنے نامنیشن پیپر میں دیکلیریشن فائل کیا تھا ہم نے بروقت اپنی لسٹیں فائل کی تھی یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے پیش نظر تھا تیرے جنوری کو کہ ہم سے بلہ بھی نشان بھی لے لیا گیا اور ہمارے کنڈیڈیٹ کو نشانات آلات کرنے والے دن سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے سے پہلے پہلے آزاد کنڈیڈیٹ کے نشانات آلات ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سیٹے جیت چکی ہیں چاری صبحوں میں اس کے مطابق ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تعالی یہ سیٹے ہمیں ملے گی سپریم کورٹ انشاءاللہ کل اس کے اس کو کنکلوڈ کرے گی دیکھیں وہ ایکچولی جیو آئی سے پوچھا انہوں نے ایک ون پوائنٹ بھی یہ کہہ دیا کہ سنی اتحاد کانسل کے کنسٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ممبر سے کون ممبر بن سکتا ہے وہ مسلم من این ومن ہو سکتے ہیں ہم نے ان کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے ہماری کنسٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ جو پارٹی کے مین پارٹی ہیں اس کے مسلم مدر پارٹی جس کو ہم روکین میں کہتے ہیں اس میں مسلم من این ومن ہوتا ہے جو کمیٹی بنتا ہے اور پھر ہمارے ونگز ہیں تو ہمارے ومن کا بھی ونگ ہے اور ہمارے نان مسلم کا بھی ونگ ہے آج انہوں نے کہا کہ ہمارا مسپرنٹ ہے وہ یہی ہے لیکن سارے پارٹیز میں ونگ موجود ہیں اگر جو ایف کا مسپرنٹ مانتے ہیں ہمارا بھی مسپرنٹ ہے ماننا چاہئے یہ بتاہی گا کہ ہمارے یوب کا سپرنٹ کر لیا کیا آپ نے رائے ہیں دیکھیں سکٹری جنرل ہمارے یوب صاحب نے استفاد دیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ دو سٹیٹوں میں سے میں ایک کرنا چاہ رہا تھا میں کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں اپنا پارلمنٹری رول پہ خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی اس کے سٹیپے کے پہلے بعد میں پارلمنٹری پارٹی کے میٹنگ ہوئی اور پارلمنٹری پارٹی میں ریزولوشن پاس کیا ہم نے اس کے جو سرویسزیں اس کو بڑا اپریشیئٹ کیا ہے اور ساری پارلمنٹری پارٹی میں یونانمسلی ریزول کیا ہے کہ اس پیسلے کو اور ریزگنیشن کو آپ ایکسپٹ نہ کریں اور وہ کام کنٹینیو کریں آج ہماری تری تیٹی کو انشاءاللہ کور کمیٹی کی میٹنگیں کور کمیٹی کے سامنے بھی اس بینٹر کو رکھیں گے کال انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہوگی خان صاحب اس پر فائنل فائسلہ کریں گے جو خان صاحب کا فائسلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے انشاءاللہ یہ بھی ہوں گے مولانا ایک چیز بڑا میں کلیر کروں چیرمین حامد رضا صاحب نے ضرور یہ کہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا فائسلہ ہے وہی فائسلہ میں یہ قبول ہے اور انہوں نے یونانمسلی اور انکنڈیشنلی ویڈاوٹ ویڈیزرویشن اور اس بات کو کتائی کی تاہید کی تھی تو اس لئے ہی کوئی بات نہیں ہے مولانا صاحب کی وجہ سے اسائیس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہوگی دیکھیں مایوسی گناہ ہیں ہم بار بار مایوس ہوتے رہے ہیں ہمیں بڑی مایوسیاں ہوں یہ عدلیہ کے کچھ فیصلوں سے لیکن اینیوے یہی عدلیہ ہے یہی سپریم اے سی کا آرڈر ہونا ہے ہم بارہا ان کے طرف آرہے ہیں اور ان کے طرف دیکھ رہے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ پوری خوم ان کی طرف دیکھ لینی ہے چو پچیس کروڑ عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہیں ہماری یہ بہنیں آرہی ہیں ان کے سیٹیں ہیں ان کی ریزنٹیشن ہونے چاہیے اور عوام نے آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ ستر پیسل لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں آئندہ تائیدات کے مطابق آپ کو بتائیں بارہ کروڑ اسی لاکھ کا ووٹ ہے چھے کروڑ ووٹ پول ہوا ہے چھے کروڑ پول ووٹ میں سے تین کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے اس لیے یہ تین کروڑ لوگوں کی امیدیں ہیں کہ یہ ریزنٹیشن سیٹیں ہمیں ملے اور پھر ہم یہ ہماری بہنوں کو اور ہمارے نان مسلم بھائیوں کو انشاءاللہ یہ سیٹیں ملے گی دیکھیں سیٹیں نہیں سیٹیں ان کو ملے ایک ان کی دو سیٹیں ہیں دو سیٹیں ہمیں ملے ان کو ملے یہ ایک پارٹی کے اپنا سٹینس ہے لیکن ان لانگ تر میں ہم جو اس کی جا رہے ہیں اس کے ساتھ الائنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ دو پوائنٹ ایجنڈا ہے الیکشن کبھی ریک نہ ہو اور جیوڈشری ہمیشہ کیلئے انڈیپینڈنٹ دیکھو جو ٹارک شو پہ آنا چاہتے ہیں خوشی سے آ جائیں اور بات جو کرنا چاہے وہ کرنے چاہیے ساب کے پاس ملنے ہونے چاہیے لیکن جو لوگ پاکستان تحریک حساب سے جا چکے ہیں کیا پاکستان تحریک حساب کے ساتھ انہوں نے وہ سم دوریاں افتیار کی تھی ان کے پارٹی میں واپس آنے کا ویصلہ خان صاحب کریں گے اور اگر خان صاحب کسی کو ویلکم کرے ہم ان کو سر پہ بٹائیں گے ہمیں ہر سورج پہ بھول دوسا دیکھو ابھی پہ لال نہیں رکھنا خان صاحب کی انسٹرکشن نہیں دیکھو جو لوگ چھوڑتے گئے ہیں ان کی باپسی کے لیے دیکھو جو لوگ چھوڑتے گئے ہیں ان کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے وہ خان صاحب کی سوابتی دے خان صاحب جن کے اندر سے ڈائریکشن دے جن کے باہر سے ڈائریکشن دے جب ڈائریکشن دے خون کے پاسے لیے انشاء اللہ تلکہ رکھیں گے شکریہ 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 دلبر دلبر دلبر